جنابِ مہمانت خصوصی دیگر مہمانات اور سامین محترم اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ایک انسان کا جسم ہے ایک اس کے اندر روح ہے اس مالک کریم نے جسم کی پرورش کے لیے جن اجزاء سے اس کو بنایا مٹی سے بنایا اس کی ساری کی ساری خوراک مٹی سے فراہم کی اور انسان کو پابند کیا کہ جسم کی پرورش کے لیے اسی مٹی پر محنت کرنا اس مٹی پر محنت کرے گا یہ تیرے لیے کھیتیاں ہوگائے گی یہ تیرے لیے بھر ہوگائے گی یہ تیرے لیے اجناس ہوگائے گی لیکن ترہا خیال کرنا کہ جسم کی پرورش کے لیے تیرے مالک کا یہ حکم ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز ضرور رکھنا یہ نہ ہو کہ جسم کسی چیز کی طلب کرے اور یہ طلب تجھے اتنا انتھا کر دے کہ پھر تو یہ خواہش کرنے لگے کہ مجھے تو اپنے جسم کی طلب اپنے کرنے ہیں مجھے حرام دال اور حرام کا کچھ نہیں دیکھنا تو پھر یاد رکھنا اس مالک نے جو تجھے اختیار دیا تھا اور تو اس اختیار سے آگے پڑھ رہا ہے اور تیرے مالک تجھ سے نراض ہو جائے گا اور دوسری چیز انسان کے اندر روح ہے اس روم کے غزہ چونکہ روم عمل ربی ہے گوگر سے آئے ہوئی چیز ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ تحصیلہ فرما لیا کہ اس کی غزہ اس مٹی سے نہیں ہے یہ اوپر کی چیز ہے اس کی غزہ بھی اوپر سے آئے گی میں انبیاء کے ذریعے وحید دے جوں گا انبیاء کے ذریعے تعلیمات دے جوں گا انبیاء کے ذریعے دورانی تعلیمات آئے گی وہ اس روم کے غزہ ہوں گی لہذا اِذَا عمر کہیں نہ جانا نبیوں کی قیل بھی کرنا اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں آپ پر جو وحید کا پران دے جا وہ کامل اور مکمل جا اور فروا دیا اس روحانی تونک کے بعد اس دبانائی آلانے کے بعد کہیں اور نہ دیکھنا اگر اپنی روح کی تسکین کیلئے تو نے اس راستے کو چھوڑا تب بھی سمجھ لینا کہ تو اللہ کے راستے کو چھوڑ رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے تو اللہ کی ناراضگی کو مول لے رہا اس لئے بنیانی طور پر ہمیں اپنے وجود کو سمجھنا چاہیے کہ ہم ہیں کیا ہم جسم اور روح کا مرکم ہیں جسم کے لئے پربرش کے لئے بھی اللہ نے ذابطہ دیا روح کی پربرش کے لئے اور اس کی تربیت کے لئے بھی اللہ نے رابطہ ہمیں ذابطہ دیا لہذا اس سے آگے پیچھے ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب معاشرے میں رہتا ہے تو اللہ نے جو اس روح اور جسم کے اندر ایک توازن قائم کیا ہے بسا اوقات ہم بے اعتدالی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ توازن قائم نہیں رہتا اللہ کا حکم ہے کہ باقیم الوزن بالقسط عجل و انسان کے ساتھ اس توازن کو قائم لکھنا اس اعتدال پر برطرار لکھنا افراد و تفرید کا شکار نہ ہونا نہ بہت آگے بڑھنا نہ بہت پیچھے جانا اللہ نے جو ایک عجل اور توازن کا تمہیں دیمانہ دیا ہے اس کے اوپر قائم اور قائم رہنا تمہارے زندگی میں پساد برپا نہیں ہوگا لیکن معاملہ خراب وہی ہوتا ہے کہ جب میں اپنی خانشات کی پیروی کرنے لگتا ہوں یا میری خانشات اس درجہ آگے بہت جاتی ہیں کہ پھر وہاں دوسرے کی حدود میں مداخلت کرنے لگتا ہوں تو پھر وہاں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ذابطہ بھیجے اس کو ہم قانون کہتے ہیں کہ اس قانون کو حرکت میں لاؤ انسان کو اس کے دائرے کے اندر پابند رکھو کیونکہ یہ اپنی ملکیت سے نکل گیا دوسروں کی ملکیت کے اندر مداخلت کرنے لگا ہے لہذا پھر قانون حرکت میں آتا ہے یاد رکھئے اللہ تبارک و تعالی نے جو نظام دیا ہمیں ہماری روحانی حوالے سے اس کے اندر انسان کی تربیت اس خوبصورتی کے ساتھ کی کہ جس کو اگر انسان اپنایا ہے تو بھی درودر جاتا ہی نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ قانون کا شکنجہ ہم پر ٹائلٹ ہو گیا ہمیں سلا دی جا رہی ہے ہمارے اوپر زیادتی کی جا رہی ہے اگر ہم قانون کی روح کو سمجھیں قانون کیوں لادو کیا جاتا ہے اس کے پیچھے یہی فلسفہ ہے کہ جس اللہ نے تمہیں ہدایت کے طور پر قرآن دیا جس اللہ نے رحمت للعالمین دیا جس اللہ تبارک و تعالی نے شریعت پر عامل کرنے کے لیے تمہیں رہنمائی فراہم کی اتنا سب کچھ پہترین ہونے کے باوجود جب تم اس کی پانسکاری نہیں کرتے تو پھر اللہ ناراض ہوگا یا نہیں ہوگا اللہ کا رسول ناراض ہوگا یا نہیں ہوگا اس لئے قانون کو مداخلت کی اجازت دی جاتی ہے کہ ان کو آگے نہ پڑھنے دو یہ تو اپنی حدود سے نکل رہی ہے ورنہ کوئی یہ پیچھے جملہ لکھا ہوا ہے کہ دشمنی کسی منعلم سے نہیں ہے ایک اس جلم سے حضرت مدردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات میں پڑھ رہا تھا ایک عجیب بات لکھی وہ ایک دگا سے گھدے تو کچھ لوگوں نے ایک سخص تو کڑا ہوا تھا اور اس کے اوکر دھاوا بھولنے لگے تھے جیسے اس کو مارے گی آپ آگے پڑھیں پوچھا کیا مسئلہ ہے کہا اس نے پڑھا جرم کیا ہے کہا یار اس کو چھوڑو کہا تم بھی اس کے بہاتر بن کیا ہے تم اس جرم کی کوشت بنا ہی کر رہے ہو تم اس مجرم کے کوشت بنا کر رہے ہو پڑھ کر نہیں نہیں میرا یہ مقصد نہیں ہے تم مجھے ایک سوال کا جواب دو کہ اگر کوئی شخص گڑھے میں گر رہا ہو تو گڑھے میں گرنے سے اس کو بچایا جائے یا بھکا جائے جائے کہا جی بلکل فطری سے بات ہے کہ اس کو بچایا جائے کہ تم میں تو یہی کہنے آیا ہوں کہ اس کو سمجھا جائے اگر یہ سمجھ جائے تو یہ ہمارا بھائی ہے اگر یہ نہ سمجھے تو پر جنب کی سزا دینے میں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی اس حوالے سے وہ بڑی جامع ہے بڑی کمپریہنسل ہے کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں معاشرے کے اندر سب سے بنیادی چیز یہ رکھی کہ محبت قائم رکھو آپ از میں یعنی عدالت کے معاملات ہیں لیکن پڑے پنچائے دیگر محلے کے اندر مسائل باتا ہوتے ہیں شیانے یہی کہتے ہیں کہ اگر دو بنتوں کا جھگڑا ہے تو کوشش کرو دو ہی سلجھا لو تیسرے کو شامل نہ کرنا اور اگر بہت ناگذیب ہو تو تیسرے کو شامل کرنا چوتھرے کو شامل نہ کرنا منیمائز کرتے جاؤ گے معاملات آسان ہوتے جائیں گے اور اگر بڑھاتے جاؤ گے تو کوشش پسند بھی آ جائے گا وہ کہے گا یوں کر دو اور وہ کر دو تو معاملات سارے سماج کے اندر جائیں گے اور اللہ باقی سماج میں امن چاہتے ہیں اور لوگوں کو عزت دینا چاہتے ہیں شریعت کے کتنے امکام ہیں انسانوں کی غرمت کے فلسفے بے غور کیا ایک ہی بات نکلی کہ میرا اللہ انسان کی عزت چاہتا ہے کہ انسان بے وقاب نہ انسان کسی طرح بھی ذلیل نہ ہو شراب پینے سے ماہ کیا کہ شراب نہ پیو کیوں اس لیے کہ جو شخص شراب پیتا ہے شراب پینے کے بعد اور فون بگتا ہے اسے اپنا آپ کے اوپر قابل نہیں رہتا وہ ایسی حرکاتوں سدناب کرتا ہے کہ لوگ اس پر ہستے ہیں میرا مالک یہ چاہتا ہے اس لیے شراب کو حرام تراب دیا میرے مجھے جو دین دیا گیا مجھے شراب شریعت دی گئی وہ تو انسان کی عزت کی اتنا خیال کرتا ہے کہ اگر پیالہ گھوٹا ہوا ہے میرے آقا سرسن فرماتے ہیں کہ اس طرف سے پانی نہ پیو ہم جدیز دوبار میں کہہ دیں گے کہ جرسیم لگے ہوں گے چلو مان لیا لیکن مقصد یہ ہے کہ جب گھوٹے ہوئے بطن سے میں پانی پیوں گا پانی ادھر سے بھی گر سکتا ہے ادھر سے بھی گر سکتا ہے میرے کپڑے تا ہوں گے چار رنگے بیٹھے ہوئے ہنسیں گے کہ یار اس کا پیلے کا طریقہ نہیں ہے اللہ رسول کی مو گیا جو ہماری عزت کا خیال کرتا ہے اس لیے کوئی چیز حرام قرار دی گئی ہے اس کے پیچھے پوری فیلوسفی ہے اور سب سے بڑی چیز اس کے اندر ہی ہے کہ انسان کی عزت اور وقار کا خیال نہ کھٹ انسان کو اور یار رکھیں اس لیے اسلام نے اس بات کی طرف تبدیو دے رہی کہ لوگوں جب تم اٹھنا بیٹھنا تو اٹھنے بیٹھنے سے پہلے دیکھ لینا کہ کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے اس لیے کہ لوگ اپسانے والے بھی ہوتے ہیں لوگ کارترنے والے بھی ہوتے ہیں میں جاتا سلسل فرمایا کہ آدمی تو اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تم جب بھی کسی سے دوستی لگاؤ تو دیکھ لینا کہ میں کس سے دوستی لگا رہا ہوں اگر وہ قانون کو اپنی نظر میں کچھ نہیں سمجھتا وہ تمہیں قانون توڑنے کی طرف لے جائے گا اگر وہ شریعت کو کوئی حیثیت نہیں دیتا وہ تمہیں حلال اور حرام کی تمیز سے بالا کر دیتا اور اگر وہ کسی چیز کو کچھ نہیں سمجھتا تو وہ تمہیں اس نحس پر لے آئے گا کہ تم بھی کسی چیز کو کچھ نہیں سمجھو گے نہ بڑے کی تمیز ہوگی نہ چھوٹے کی تمیز ہوگی نہ گھر میں نہ والد کی نہ بغضہ کی تم عزت نہیں کر سکو گے اس لیے ہمیں ایسا دن دیا گیا کہ جس کے اندر ان باتوں کا خیال رکھا گیا کہ ایک انسان انسان کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا کہ خلق تو بھی یدیہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس جہدار کا جو موڈل بنایا تھا سب سے پہلے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اس لیے انسان اس کائنات کا دلہا ہے یہ تو اس کائنات کی آنکھوں کا تارہ ہے یہ تو سب کچھ ہے اس کی خاطر سب کچھ ہے فرمایا تھا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور آگے فرمایا کہ روح کی بار فَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي میں نے خود اس کے اندر روح ہوں کی لہذا جب دونسپتے ہمیشہ یاد رکھے کہ جب بھی کوئی غلط کام ہونے لگے آئے میرے اللہ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اللہ نے میرے اندر خود روح ہوں کی میں اس جسم کو کیوں بیمار ہونے دوں میں اس روح کی کوئی ایسی طرف کیوں لے جاؤں کہ یہ بیمار ہو جائے اس لیے ایسا نظام دیا کہ جس کے اندر ایک انسان کی عزت اور بقار ہے وہ بالکل محفوظ ہے کسی غلط طرف نہیں جانا چاہتا اور ساتھ یہ بتایا کہ پہچان بتا دی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکے لیکن کوئی موقع ایسا ہے کہ پھر اس کو پتہ چل جائے کہ میں غلط جا رہا ہوں مجھ سے گناہ ہو گیا مجھ سے غلطی ہو گی میں قانون پتور بیٹا ہوں تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ اس کو موقع دیتے ہیں کہ آؤ لارڈ آؤ اپنی اصلاح کر لو جب تم اصلاح کر لوگے تم پھر تبارہ معاشرے کے ایک ذرمہ دار پھٹ تمہارے بیسے ہی عزت ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے جو دین کا علم ہے اور علماء کو جو علم دیا انہوں نے اس کو اچھی طرح اس کی چھانبی نے کر کے بات لکھی کہ جو شخص اللہ کی طرف سے اس توفیق کا سلاوار ہو گیا جس کو اللہ نے توفیق دے دی جو یہ سمجھنا تھا بھی یا میں زیادتی کر بیٹھا ہوں میں اپنے حضور سے نکل بیٹھا ہوں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا اللہ تیرے شکر ہے کہ تُو نے مجھے سمجھ دے دی جب اس کو سمجھ ملے گی تو اس کی کچھ علامات بتائی ہیں کہ جو بندہ جرم سے واپس آئے گا قناع کو چھوڑ کے اچھی صدقی قدارے گا اس کی کچھ علامات ہوں گی پتا چلے گا کہ واقعاً اس نے توبہ کر لی ہے یہ جناب صحیح راستہ کی طرف آنا چاہتا ہے اس نے اپنی اصلاح کر لی ہے سب سے پہلی بات اس میں یہ بتائی کہ جناب جن لوگوں کے ساتھ گلے لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھتا تھا سب سے پہلی پہچان اس کی یہ ہوگی کہ وہ گلے کمپنی کو چھوڑ دے گا اس لیے کہ انہوں نے اس کو اس نہج تک پہنچائے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دوست دوسری کے بارے میں کہے گا کہ یا بھئی لطا لئیتنی لم اتخد فلانا خلیدہ بھائے میرے بربادی کاش میں فلان کو اپنا دوست نہ بناتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسے کے اندر یہ بات آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماد ہے انما تخصت من دونگاہ ارثانم مبتت بیر فی الحیات الدنیا تم وہ لوگ تھے جنہوں نے دوستیوں کے خاطر اللہ کے حکم کو توڑا معاشرے اور سماج کے سارے بندنوں کو توڑا اس لیے کہ میرا دوست یہ کہتا ہے میں اپنے دوست کو راتی کرنا چاہتا ہوں اور سب سے بڑا دوست اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں قانون دیا ہمیں اس کا خیال کرنا ہے اور اس کے قانون کو نہیں توڑنا پھر حالت کیا ہوگی یوم القیامت قدر ہوگا جو جگری یار تھے ایک گھوسرے کے لیے جان پربان کرنے کے لیے تیار تھے یک فر باز حکم بباس ایک گھوسرے کو کہیں گے چل چل میرا قدرہ کوئی طالب نہیں یا لاؤ باز حکم بازا حتیٰ کہ لانا سے دوست کریں گے تو نے مجھے پرباد کیا میں تو سیدھے راستے کی طرف چلنا چاہتا تھا تو نے مجھے نہیں چلنے کیا اس لیے سب سے پہنے پہچان یہ ہوگی کہ وہ اپنی بری دوستی کو چھوڑے گا بری دوستی درو کے رکھ دیتی ہے میں موائز سوفیہ پڑھ رہا تھا اس میں واقعہ لکھا کہ حضرت آسیہ جو فراؤن کی بیوی تھی بہت پیار کرتا تھا فراؤن سے اور وہ بڑی خوبصورت تھی بڑی حسین تھی بڑی سبیل تھی اشارہ کرتے تھی آنکھ کا نوکرانیاں ایسے رو میں کھڑی ہو جاتی تھی کتار میں کھڑی ہو جاتی تھی حکم کی تھی حتیٰ کہ نوکر یہاں تک پہنچی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام آسیہ تک پہنچا تو انہوں نے فراؤن کو بھی وہ بات کی کہ ہمیں موسیٰ کی بات کو مان جانا چاہیے اور ساتھ اس نے یہ محبت ستائی کہ لیکو تم اس سے کتنی محبت کرتے ہو میں تمہیں اس بات ہی طرف مائل کرتی ہوں کہ موسیٰ کی بات کو مان جاتے ہیں تم جو اپنے آپ کو خدا کہتے ہو چھوڑ دو اس صرف کو تو صوفیہ نے لکھا کہ فراؤن اس بات پر راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے میں قد اعلان کر دوں گا کہ میں اللہ کی بندگی کے لئے تیار ہوں اور صدقہ جو میں خدا کہتا ہوں رب کہتا ہوں میں اس سے پاوتا ہے ہوتا ہوں لیکن جیسے کہ نکلا اپنے وزیر حامان سے ملا حامان سے ملا اس کو ساری دل کی بات کہتی اب یہاں برا گھوست براہ لکھاتا ہے اس نے حامان لکھا کہ اے فراؤن تو یہ کیا کم نے لگا ہے موسیٰ تو ہماری ریایہ ہے تو ایک بندے کا منگا بنے گا تو اپنے آپ کو خاتمہ ملا لے گا تیری عزت یہاں کیا رہے گی تو تو کسی کام پہ نہیں رہنے گا چھوڑ اس بات کو آسیہ کی بات کو چھوڑ آسیہ کا چھوڑ فراؤن اس کے برمولانے میں آ گیا اور اس نے آتیا آسیہ سے کہا کہ جو کچھ میں نے کل کہا تھا میں اس بات پہ قائم نہیں ہوں میں ایک بندے کی بندگی نہیں کر سکتا لہٰذا میں اپنی اسی رب اس پہ قائم ہوں آسیہ نے کہا کہ پھر اگر تو اللہ کی بندگی کی طرف نہیں آ سکتا پھر تیرا میرا گزارا نہیں ہو سکتا تو تو مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے اس نے کہا نہیں ہوتا نہ ہو اس نے کہا تجھے چھوڑنی پڑے گی موسیٰ کی بات کو موسیٰ کے راستے کو بہت سفسیانی بہت کچھ آیا لیکن اللہ کی وہ بندی ڈٹی رہی اور اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے جب اس کے اوپر پتھر گرائے جانے لگا تھا اللہ نے جندت میں اس کا محل دکھا دی یہ آج یہ تو میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ بھلا دروست بڑا سنگی بڑا ساتھی بیر کمپنی اتنی غلط بات ہے اتنی نقصان دے ہیں کہ انسان کو کنی سکی پہنچا لیتی اس لیے جو لوگ یہ سمجھ لیں کہ ہم سے غلطی ہوئی اللہ بھی معاف کرتا ہے بندے بھی معاف کرتے ہیں وہ ججبی انسان ہیں اس کے دل میں بھی اللہ نے دھڑکتا اور جناب پڑکتا دل رکھا ہے وہ بھی یہ دیکھتا ہے کہ جب ایک بندہ راستہ بدلنا چاہتا ہے کانٹا بدلنا چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف آنا چاہتا ہے اس کے کلم کے اندر بھی اللہ بھبرکتا کرتے ہیں یاد رکھو کہ ہی بھی جاؤ کسی کے پاس اللہ سے صلح کر کے جاؤ اللہ سے معافی مان کے جاؤ میں نے جب کسی کے بندے کے پاس کسی طرح کے لیے جانا ہے مجھے اُڑا یقین ہے کہ میرا دل بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کا دل بھی اس کے ہاتھ میں ہے جب میں اس سے رابطہ کر کے جاؤں گا تو میرا معاملہ آسان ہو جائے گا اس لیے سب سے پہلی پہچان یہ ہوگی کہ وہ بندہ بری صورت کو چھوڑے گا دوسری پہچان کہ جو کام اس کے اندر تھا اس کا دوبارہ اعادہ نہیں کرے گا اس کو دورائے گانے بلکہ ان ساری چیزوں سے اور اگلی بات یہ کہ ان سب کچھ کو چھوڑ کے کوئی نیکی کے راستے پہ چلے گا اور اس کا عمل بولے گا اس کا کردار بولے گا کہ میں نے اگر توبہ کی تھی اور میں اگر پیچھے ہٹا تھا قلت راستے سے لوگوں تم گواہ رہنا میں بلکہ سیدھے راستے پہ آگیا ہوں میرا ایک قدم اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ میں یہ پڑا راستہ چھوڑ دیا اس لیے علماء نے لکھ دیا کہ جو راستے سے بڑے راستے سے سیدھے راستے کی طرف آئے گا اس کی یہ پہچان ہے اور اگلی ذمہ داری معاشرے کے اوپر ڈالی ہے سوسائیٹی کے اوپر ڈالی ہے کہ جو بندہ سیدھے راستے پہ آ جائے کبھی اشارتاں کنایتاں اس کو پچھا عیم یاد نہ تلانا اس لیے کہ وہ توبہ قائم ہو چکا ہے وہ سیدھے راستے پہ آ چکا ہے تو اگر لوگ کہتے ہیں کہ نو سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی یہ گمراہ کم گمراہ ہے اور بھائی حیاء اس چیز کا نام ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی ہونے تھی انسان دھرے لیکن اگر وہاں میں ہی دھرا تو اللہ سے توبہ کرنا میں کیوں ڈرتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا میں کیوں ڈرتا ہے قانون کی پاس داری کرنا میں کیوں ڈرتا ہے اسے خورم اللہ کے راستے کی طرف آنا چاہیے ہاں قانون کے دائرے کے اندر آنا چاہیے اس لیے معاشرے کی یہ ذمہ داری لگائی کہ جو بندہ توبہ طائب ہو کے اپنے سارے پچھلے حالات کو بھول کے سیدھے راستے پہ آنے لگائے تم رکاوٹ نہ بننا تو اس کو کبھی آئے والا ڈالنا یہ ساری باتیں اسلام نے ختم کر دی اگلی بات یہ پرمایا کہ جو شخص توبہ طائب ہو کے آیا ہے اے لوگوں تمہارے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے اس کو ایک بہت بڑے دلدر سے نکال کے سیدھے راستے پہ لائے ہو تمہاری اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے اپنی دعاوں میں اس کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ اب یہ سیدھے راستے پہ آگیا جو کچھ انجانے میں اس سے ہو گیا یا جانے میں ہو گیا اب یہ توبہ کر رہا ہے اب یہ لوٹ آیا ہے کانون بھی اس کی سپورٹ کرنے کے لئے چلی آ رہا ہے اے اللہ اس بندے کو استقامت عطا فرمائے اس کو پاک شاہد زندگی عطا فرمائے اور اس کو اچھے اس کو پروٹوپول دیا جائے اس کا اعزاد و اکرام رکھا جائے معاصرے میں جیسے اس کی عزت تھی ویسے اس کی عزت پہ بحال کیا جائے اور میں ہوں یا آپ ہوں ہم سب اس بات کے اللہ تبارک و تعالی سے ہم ہر وقت دعا ہو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا محبوب نظر بنا رہے ہیں ہم اللہ اس بات کی طلب کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے اور اس لئے اہل نظر نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی جسے بندے پر رحمت کی نظر کرتے ہیں اس کے اندر چار تبدیلیاں ہر ایک میں آپ دیکھیں گے وہ کس منصب پہ بیٹھا ہے وہ کس عوضے پہ بیٹھا ہے وہ کس شعبے سے تعلق رکھتا ہے وہ دنیا کے کس خطے میں رہتا ہے وہ کس زمانے میں رہتا ہے کوئی قید نہیں ہر شخص کو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر چار قسم کی خوبیاں پیدا ہو جائیں گی جس پہ اللہ راضی ہو جائے گا جس نے دل دھو دیا صاف پر دیا اللہ کے دربار میں بچ گیا اور کہہ دیا کہ اللہ بس میری بس ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالی تو رجی محطرین ہیں اللہ سینے سے لگاتے ہیں پہلی بات پہلی پہچان علماء نے جو لکھی وہ یہ ہے کہ جس بندے پہ اللہ کی رحمت واری نظر ہو جائے سب سے پہلی خوبی اس کے اندر یہ پیدا ہوتی ہے کہ اسے اپنے عیب نظر آتے ہیں اور دوسروں کی خوبیاں نظر آتے ہیں جو اس چکل میں پڑا رہا کہ فلان کے اندر یہ خامی فلان کے اندر یہ خامی فلان کے اندر یہ خامی تو سنجھو کہ ابھی وہ چیزے راستے پہ نہیں آیا سب سے بڑی پہچان اللہ جس بندے سے حضر آتی ہو جائے اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھا کر دے ہر وقت یہ دعائیں کرتا ہے اس کو دوسروں کے عیب نظر نہیں آتے ہیں اپنے عیب نظر آتے ہیں دوسروں کی خوبیاں نظر آتی ہیں اس جذبے کی وجہ سے انسان دوسرے کی عزت کرتا ہے کسی نے کسی سے پوچھا بزرگ سے کہ بھئی چھوٹا سا بچہ ہے اس کی بڑی عزت کر رہے ہو کہ ہاں ہاں اس لیے اس کی عزت کر رہا ہوں کہ یہ عمر میں چھوٹا ہے مجھے دعا ہے کہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھ سے گناہ زیادہ ہوئے ہوں گے یہ تو چھوٹا بچہ ہے اس کو گناہوں کا موقع نہیں ملا کسی سے یہ چھوٹوں کو بڑوں کا عادہ پر احترام کرنا چاہیے کہ ان کو اللہ نے نیکی کا زیادہ موقع دیا ہے ہمارے ساری زندگی اس جتر میں ہو جی ہے کہ میں فلانے سے بہتر ہوں جو جس حال میں ہے مکن ہے یہ بات نہیں ہے پہلی خوبی یہ پیدا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس بدے کے انتر یہ احساس قادر کر دیں گے کہ خامیہ تو مجھ میں ہیں باقیوں تو سارے کے سارے اچھے ہی ہیں دوسری بات جو اس کے اندر پیدا ہوگی کہ اللہ کی رضا میں وہ راضی رہے گا اللہ کے خیسروں کے آگے سر نہیں اٹھائے گا میرے اللہ تو نے مجھے حکم ریا تھا میں محنت کروں میں نے محنت کر لی لیکن تیرا خیسرہ اس کے اولاد آگیا میرے زبان سے اپنے دربار میں تو شکوہ نہیں سنے گا اے اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں دوسری بات بھی یہ ہوگی کہ بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوگا تیسری بات یہ ہوگی اس کے اندر کہ وہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرے گا اللہ کی مخلوق سے محبت کرے گا اس کے اندر یہ بہت بڑی چینج آئے گی اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس دنیا کمیدی دنیا کی خاطر حلال حرام کی جو تمیز ختم کر گئی ہے وہ اس دنیا سے دل نہیں لگائے گا اس دنیا کی حیثیت کیا ہے اس دنیا کی حیثیت یہ ہے کہ جیسے ایک کشتی ہو پانی کے اوپر تیرتی ہے جہاں مرضی آپ چلے جائیں وہ آپ کو لے جائے گی لیکن اگر پانی کشتی کے اندر گھوس گیا دھوپے گی سب کو لے گھوپے گی اس لیے فرمائے دنیا کو ایسے رکھنا ہے کہ اس کے اوپر تیرتے رہو اس کو اپنے اندر نہ آنے دینا جس پر یہ تمہاری دل کی کشتی کے اندر سراخ کر کے اندر آگئی یہ تمہاری لوٹیا دوکے رہے گی اس لیے میرے عزیزوں میرے تو کوئی حیثیت نہیں ہے بڑے بڑے لوگ پڑھے لکھے اس فیل کے ماہر ہیں میں تو صرف یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے فضل و قلن سے رخ موڑ دے تو پھر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ناشکری کرتے تمہیں پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے آگے ماننا چاہیے اللہ نے پت فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ جو مجھ سے در گیا مجھ سے چھٹن گیا جس نے میرا خوف اپنے دل کے اندر ثابت کر دیا یا جہاں لہو مخرجا تمہارے کام اُلچے ہوئے ہوں گے وظاہر تمہیں راستہ نہیں نظر آ رہا ہوگا اللہ کا بعد ہے کہ نکلنے کا راستہ میں تمہیں بنا دیتا ہوں اللہ قبارک و تعالی مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق بتاہ کرمائیں وَاسْتُ لَوَانَ